بات بھارت پاکستان کے حوالے سے شروعات کرتے ہیں کیونکہ بھارت پاکستان کے بیچ ان دنوں کافی کچھ سرگرمیاں چل رہی ہے اور گزشتہ دو روز سے بھارت اور پاکستان کے سینئر اوفیشلز آمنے سامنے تھے میٹنگ ہو رہی تھی اور معاملہ جو تھا وہ انڈس وارٹریٹی کا تھا اور انڈس وارٹریٹی کمیشن کے جو افسر ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے دو دن تک رہے اور کل دوسرے دن کا اجلاس اختتام پذیر ہوا ہے اور اجلاس اختتام پذیر ہونے کے ساتھ ہی کچھ اہم باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ انڈس وارٹریٹی کمیشن کا دورازہ اجلاس نئی دلی کے اندر اختتام پذیر ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگلے اجلاس کے حوالے سے دونوں طرفین نے حامی بڑھ لی ہے اور اگلے اجلاس جو ہوگا وہ اب پرمنٹ انڈس کمیشن کا اجلاس ہوگا وہ پاکستان کے اندر ہوگا اور بہت جلد ان تاریخوں کا اعلان بھی ہوگا یعنی آج کی نشیس تو ختم ہو یعنی دورازہ اجلاس تو کل رات دیر گئے ختم ہوا اس کے ساتھ ہی اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ اگلے اجلاس جو ہوگا وہ اب پاکستان کے اندر ہوگا اور اب بھارت کے جو مندبین ہیں جو بھارت کے کمیشنز ہیں جو افسر ہیں پردیب کمار سکسینا اور ان کی پوری ٹیم وہ اگلی میٹنگ کے لیے پاکستان جائیں گے ایک پوزیٹیو سگنل یہاں پر یہ ہے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ کارڈیل ماحول کے اندر یعنی دوستانہ ماحول کے اندر معاملات کو تائی پانے ہیں اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے کوشش کی گئی ہے یہ دوسری بڑی بات اس کے اندر کی ہے اور تیسری بڑی بات جو کہی گئی ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہائیڈرو پروجیکٹ پلان جو ترتیب دیے جارے ہیں جمہور کشمیر اور لدہ کے اندر اس حوالے سے مزید کچھ جانکاریاں جو ہیں وہ مرکزی حکومت سے مانگی ہے اور اس سلسلے میں بھارت کی طرف سے جو انڈس کمیشن کے جو افسر ہیں پردیب کمار سکسینا انہوں نے اس بات کا ایشورنس دیا ہے کہ کچھ معاملے ٹیبل پر ہی حل کیا گئے لیکن کچھ معاملے جو انہوں نے مزید وضاحتیں طلب کی ہیں وہ ضرور پاکستان کو مناسب وقت پر دستیاب کی جائیں گی تاکہ کمیشن کے زیر احتمام وہ معاملہ ہے وہ آگے بڑھ سکے تو یہاں پر ایک پوزیٹیو بات یہ بھی ہے تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس کمیشن کی لاس میٹنگ جو ہوئی تھی وہ سال دوہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی اور جب سال دوہزار اٹھارہ میں میٹنگ ہوئی تھی وہ لاہور کا مقام تھا اس کے بعد تقریباً ڈائی سال تک کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور ڈائی سال کے وقت کے بعد انڈس وارٹر کمیشن کا دو روزہ اجلاس کل رات دیر گئے اختتام پذیر ہوا اوپر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگلے اجلاس کے حوالے سے حامی بن لی گئی وہاں سے وہاں جائے گا ایک پوزیٹیو سجنل ہے دوسرا یہ کہ جو دوکیمنٹل ایویڈنسز یا جو پلان ترتیب دیے جارہے ہیں ان پر جو اعتراض تھا اس اعتراض کو دور کرنے کی بھارت کی طرف سے کوشش کی گئی ہے مزید کچھ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کو فرام کی جائیں گی یہ بھی کہا گیا اور کل مرکزی وزارت خارجہ یعنی ایکسٹرل نے فیرد منسٹری کی طرف سے بھی بیان جاری کیا گیا ہے اور اس بیان کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ جو مذاکراتی عمل انڈس وارٹر ٹریٹی کے تحت ہوا تھا یہ انتہائی مفید ہوا ہے کارگر ہوا ہے اور دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ بائی لیٹرل ڈسکشن کے ذریعے یعنی دونوں آپسی مشاورت کے ذریعے سے جو معاملے ہوں گے انہیں حل کیا جائے گا یعنی سالسی کی نوبت نہیں پہنچی ہے امید دونوں کو ہے کہ سوال جواب ہوتے رہیں گے کاغذات کا دیا جائے گا اور اگر ضرورت پڑی تو مزید بات بھی امرجنسی کے اندر ہو سکتی ہے فیلال اگلی تاریخوں کا اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اگلی میچنگ جو ہے وہ اب پاکستان کے اندر ہوگی تو یہ بات جو تھی جناب انڈس وارٹر کمشن کے حوالے سے لیکن بڑی خبر یہ کہ وفت نے حامی بھر لی اب پاکستان بھارت کا وفت جائے گا اگلی میچنگ کے لیے تو یہ ایک اچھی خبر ہے جس سے ہم نے شروعات کر لی